بارہ بجے رات کے بعد سولہ جولائی سے اکتیس جولائی تک کی پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا رد و بدل ڈیو ہے اس حوالے سے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پچھلے پندر دن کی جو مومنٹس ہیں اس میں ایک آئیٹم میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن دوسری آئیٹم میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا ہے پاکستان کا روپیہ جس میں بہتری آئی ہے پچھلے پندر دن میں اس نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے پہلی جولائی کو پٹرولیم ڈیولمنٹ لیوی جو آئی ایم ایف سے تیہ تھی اس کا ایک حصہ ہم نے پاس کیا تھا تو اس پندر جولائی سے یعنی آج رات سے جو پرائیسیز کی ورکنگ ہے جو کہ کل صبح رادر رات بارہ وجہ سے لاغو ہوگی اس میں مزید کوئی پٹرولیم ڈیولمنٹ لیوی کے حوالے سے حکومت کا فیصلہ ہے ہمیں اشواشی صاحب چاہتے ہیں کہ جتنی ہم رلیف دے سکے وہ دیں تو اس میں ہم کوئی اس کی آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی پٹرولیم ڈیولمنٹ لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں سات رپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے آج رات سے اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے دو سو ساٹھ رپے پچاس پیسے فی لیٹر اس کو سات رپے کی کمی کے ساتھ اس کو دو سو تریپن رپے پچاس پیسے کیا جا رہا ہے اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ اس وقت دو سو باسٹھ رپے فی لیٹر پچھلے پندر دن آج رات تک اس کی قیمت کا تیعن ہوا تھا اس میں نو رپے فی لیٹر کی کمی کر کے اس کو دو سو تریپن پہ فی لیٹر کیا جا رہا ہے تو آج رات بارہ بجے کے بعد پیٹرول کی قیمت نو رپے کی کمی کے ساتھ دو سو تریپن رپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت فی لٹر سات روی کی کمی کے ساتھ دو ستری پر پہ پچاس پیسے اللہ آپ سب کو حمی و ناظر ہو پاکستان زندہ بات